اسلام علیکم ایوریمنٹ ہاوار یوال آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اس ویڈیو کو آج دیکھنے کے لیے میرے پاس جو جو ویورز موجود ہیں ایوری بڈی نوز کہ آپ لوگ میک اپ کلاسز کو سٹارٹ لے رہے ہیں میک اپ کلاسز کے لیے آپ لوگوں کو میک اپ کو سٹڈی کرنا ضروری ہے یہ چیز آپ لوگوں کو معلوم ہے دوسری چیز یہ کہ آپ سب لوگ میرے پاس یہاں پر بہت ساری وائرل ویڈیوز دیکھ کر میرے یوٹیوب چینل تک پہنچے ہیں وائرل ویڈیوز وہ جو کہ بہت سارے فارن کانٹریز کی بہت سارے پاکستانی اکیڈیمیز کی بہت سارے ڈیفرنٹ پلیسز کی ویڈیوز تھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ with details شیئر کی ہیں اچھا بہت سارے لوگوں سے یہ conflict آتا ہے کہ وہ ویڈیوز کسی اور کی ہیں بہت سارے لوگوں یہ conflict آتا ہے کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہونی چاہیے دیکھیں ٹک ٹاک پہ ہم ڈیٹیل ویڈیوز شیئر نہیں کر سکتے تو اس کے لئے میں نے آپ لوگوں کو اپنا یوٹیوب کا لنگ دیا اور یوٹیوب پر آپ میرے ساتھ ڈیٹیل کلاسز ایزلی لے سکتے ہیں دوسری چیز ڈیفرنٹ ویڈیوز شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پوری دنیا میں چلنے والی نیو ٹرینڈز ان ٹیکنیکز کا پتہ چلنا چاہیے ایک دن میں انسان ساری ویڈیوز ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنے ویڈیوز کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لئے ہمیں ڈیفرنٹ ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگوں تک پہنچاتے رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا ہمارا ایک connection بنا رہے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ہر ویڈیو آپ کو entertain ضرور کرے گی ویڈیوز لیکن بہت کم ویڈیوز ایسی ملیں گی جس میں ڈیٹیلز شامل ہوں گی جس میں آپ کو ایک ایک چیز کی information دی جائے گی تو I hope کہ میرے چینل سے یا میرے ٹکٹک اکاونٹ سے آپ لوگ کو بہت زیادہ information ملی ہے that's why آپ لوگ یہاں تک آئے the very first and very important thing کہ آج کی جو day one class ہے آج کی جو ہم very first class لے رہے ہیں اس میں آپ کو یہ concept clear ہونا بہت ضروری ہے ہم آج آپ کو کچھ concepts دینے والے ہیں four یا five وہ concepts ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی field کو آگے لے کے چلیں گے may be کہ یہ concepts بہت سارے لوگ کے لیے unimportant ہوں بہت سارے لوگ کو یہ چیزیں ضروری نہ لگیں لیکن یہ چیزیں اور یہ points لوگ کے لیے بہت ضروری ہیں جو make up کو as a profession لے کر چلنا چاہتے ہیں اور make up کو make up کے ساتھ وہ اپنا vision دیکھتے ہیں future دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ lectures بہت important ہیں آج کا lecture اس پوری field کو start کرنے کے لیے ہے اور آج کا lecture آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو آگے ہر چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو آگے کوئی بھی چیز unimportant نہیں لگے گی تو جی ابھی میں آپ لوگوں کو lecture 1 start کرنے لگی ہوں اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس field میں آتو گئے ہیں آپ نے اپنا interest show کرتو دیا ہے لیکن آپ کو یہ بات پتا ہو نہیں چاہیے make up کیا ہے اور make up سے related آپ کی ideology کیا ہے make up کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں make up کو دیکھنے والے جو ہے میرے جو account ہے اس کے لئے different one lakh one lakh سے above two lakh views بھی آئے ہیں اور دیکھنے والوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں make up بالکل نہیں پسند تو ان کا اس post یا اس make up کو لے کے جو ideology وہ different ہے لیکن جو لوگ make up lovers ہیں ان کے لئے اس make up کو لے کے ideology different ہے دوسری چیز یہ کہ ابھی میں اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک make up شیئر کر دیتی ہوں ڈائریکٹ ایک make up شیئر کر دیا اب اس کے لئے میں دس لوگوں کے comments لوں گی تو دس لوگ اس کے لئے الگ الگ قسم کی بات کریں گے ٹھیک ہے لیکن جو بندہ make up کو study کرتا ہے جو بندہ make up کی classes لے چکا ہے وہ make up کو سمجھتا ہے تو اس کی terms and conditions اور پسے منظر اور backgrounds each and everything کو سمجھتے وہ اس make up کے بارے میں وہ comment کرے گا تو وہ ساری چیزیں سمجھانے کے لئے آگے بہت سارا سفر تیہ کرنے کے لئے آج کا lecture بہت زیادہ important ہے تو آج کے lecture میں ہم چار باتیں نوٹ کرنے والے ہیں the very first and very important thing ٹھیک ہے جی this is your make up ideology آپ make up کو کس طرح لیتے ہیں make up کی کچھ terms and conditions ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اب ہم تمام چیزوں کو لے کر آجاتے ہیں make up کو آپ کو ہر condition ہر چیز کے حساب سے سمجھنا چاہئے گے سب سے پہلے تو آپ make up کو سمجھتے ہیں events کے حساب سے ٹھیک ہے پہلی condition آجاتی ہے event اب آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آیا کے make up آپ کا photographic ہے casual ہے casual ہے party ہے bridal ہے helloween ہے کافی دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ make up بہت زیادہ heavy ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ make up بہت زیادہ light ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں make up perfect ہے اچھا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں make up ڈرامنا ہے تو make up کو اپنی condition کے حساب سے کوئی بھی judge نہیں کرتا make up کو یہ کہتے ہیں make up برا ہے make up زیادہ ہے make up اچھا ہے make up glowy but nobody is judging the make up according to their event and condition تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں make up کی پہلی first important point تو یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک client آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز judge کرنی ہے کہ آیا کہ وہ کس event کیلئے make up کرانے کس event کا آپ کو make up کرنا ہے یہ model ہے تو مجھے اس کو کس event کے حساب سے make up کرنا ہے تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے photographic make up ٹھیک ہے photographic make up کے اندر آپ کو make up کو ہمیشہ extra کرنا پڑتا ہے آپ کو shoot کے حساب سے make up لینا پڑتا ہے کہ اس میں camera میں make up کو کتنا دکھانا ہے camera کے اندر make up actually proper نہیں یہاں پاتا ہے casual make up جب اگر آپ کے mind میں یہ چیز آ جائے آپ کو پتہ چل جائے casual make up بہت ہی normal ہوتا ہے no make up look کی طرح ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو آسانی سے کر پاؤ گے اب جب no make up look تو پھر جو بھی آپ کی look کو دیکھ کر یہ judge کرتا ہے کہ یہ تو make up نظر ہی نہیں آرہا سالکتا ہے جسے make up کیا ہی نہیں نہیں تو nobody knows کہ وہ casual make up ہے بہت سالے لوگ no make up looks کرتا ہے تو judge کرنے والا کبھی بھی terms and conditions نہیں دیکھتا event کو note نہیں کرتا لیکن جو make up artist ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو اپنے mind میں رکھتا ہے کہ وہ کس event کے حساب سے make up کر رہا ہے casual looks کے اندر make up نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جو shades ہوتے ہیں وہ بہت ہی light ہوتے ہیں بہت ہی soft ہوتے ہیں اب آپ لوگ کو وہ بھی آگے دکھانے لگی ہوں کہ ہم کون سے shades کس چیز کے لئے use کرتے ہیں the second thing is جب party make up کی بات آتی ہے تو اس کے اندر ہم ہر درہ کا اپنا best دینے کی کوشش کرتے ہیں party make up کی بات آتی ہے تو ہم client کی desire پوچھتے ہیں کیا آپ کو کس کسیم کی eyes چاہیے کس کسیم کا lip color آپ کا ہونا چاہیے تو ہم party look کے اندر ہمیشہ client کی desire اور اس کے color dress کی combination کے حساب سے چلتے ہیں تو party make up کے اندر کچھ make up ہوتا ہے جو نظر بھی آتا ہے اور photograph میں آنا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اگر bridal make up کی بات آتی ہے تو bridal make up کے اندر کتنی sharp دکھانی ہے ہم نے spark کتنا دینا ہے glitter کتنا رکھنا ہے lens کو انسا لینا ہے liner کا wing کتنا زیادہ دینا ہے کتنا کم دینا ہے contour کو ہم نے بہت زیادہ کرنا یا کم کرنا ہے blush medium رکھنا ہے اور base کو ہم نے زیادہ رکھنا ہے اور کتنا glowy دکھانا ہے یا matte دکھانا ہے یہاں پر ہم میرمنٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں جب bridal کی بات آتی ہے تو میرمنٹ کی بہت زیادہ بات آتی ہے یہ چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت کم لوگ بتائیں گے کہ جب bridal make up کی بات آتی ہے تو ہم ایک ایک چیز کو بہت زیادہ carefully لے کر چلتے ہیں اور دوسری چیز ہیلوین ہیلوین لک کی بات آجائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حد نہیں کوئی limit نہیں ہوتی اس کے اندر colors بہت شارپ دکھائے جاتے ہیں اس کے اندر ہیلوین کا مطلب آپ کو سب کو پتا ہے آج کل یہ بہت زیادہ culture میں چل چکا ہے جبکہ یہ پہلے اتنا زیادہ یہ نہیں تھا صرف میڈیا کی حد تک ہوتا تھا پر اب جو ہے school colleges اور events کے اندر یہ بہت ہی commonly کیا جاتا ہے اور ہیلوین کی وجہ سے جو best ہیلوین make up کر لیتا ہے اس کو ہم sfx art بھی کہتے ہیں sometime sfx art بھی ہوتا ہے یہ اس میں آپ چیزوں کو face کے اوپر اپنے face کو canvas سمجھتے ہو اور اسی کے اوپر different چیزیں کرتے ہو وہ ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو میں چیزیں picture کے through بھی share کر رہی ہوں آپ کو idea ہوتا جا رہا ہوں جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ picture کے ذریعہ آپ easily سمجھ پا رہے ہوں گے تو یہ چیز یہ بھی ایک make up ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ make up کے معاملے میں آپ کو ideology کر لیتے ہو کہ make up مجھے نہیں پسند make up shake up ہونا نہیں چاہیئے یا یہ تو بہت ہی تھوپا ہے تو ساری چیزیں تھوپا ہونا یا make up کو نہ ہونا بلکل یہ ساری چیزیں depend کرتی ہیں event بھی ٹھیک ہے جی تو ایک چیز تو آپ کو یہ سمجھ آگئے کہ event کو آپ نے دیکھنا ہے دوسری چیز آگئی make up کو کرنے سے پہلے آپ کو آپ کا جو client ہے اس client کے features کو understand کرنا ہے ٹھیک ہے features اس کے چہرے کے features کیسے ہیں اس کے چہرے کے نکوش کیسے ہیں اس کا چہرہ تیکھا ہے اس کا چہرہ شعب ہے اس کا face براڈ ہے اس کا face چھوٹا ہے پتلا ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کے features کو اگر آپ نے understand کر لیا تو آپ کو چیز click کر جاتی ہے کہ مجھے اب اس کی eye shape کم دینی ہے مجھے اس کے lips کو بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا ہے اور مجھے اس کو بہت زیادہ contour کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دم سے mind میں click کر جاتی ہے first کہ آپ کو اس کا event کو understand کرنا ہے second کہ آپ کو اس کے چہرے کے نقش کو سمجھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں میں نے اس کو یہ look دینی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کب سمجھ پاؤ گے جب آپ ساری چیزوں کی practice میں آتے جاؤ گے the third thing is third thing ہے ہمارے پاس features کے بعد آ جاتی ہے skin tone ٹھیک ہے skin nature ٹھیک ہے skin tone پہلے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بندی bridal make up کرانے آئے skin tone جو ہے وہ fair ہے یا اس کی skin tone وہ تھوڑی سی beige کلر جیسی ہے تھوڑی سی یا اس کی skin tone جو ہے وہ honey ہے کس قسم کی skin ہے کس قسم کی skin کا color ہے جو وہ skin ڈرائی جو سپر ڈو ٹو 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 ڈی ڈی ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہو تب آپ اپنے product کی quality decide کرتے ہو then آپ decide کرتے ہو کہ آپ کو کس product کو لے کر چلنا ہے matte product کو لے کر چلنا ہے کیا oily product کو لے کر چلنا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے ایک چیز کو repeat کرتے ہیں event کو سمجھ لیا then features پڑھ لیے اس کے پھر skin tone کو سمجھا کہ کس قسم کا color آ رہا ہے skin tone کے بعد nature سمجھ آ گئی کہ کیا وہ oily skin رکھتی ہے یا اس کی dry skin ہے یا دونوں قسم کے تو میں آپ کونسا product اٹھا ہوں جو میرا long time stay کرے اور اس کو satisfy کر سکے the very fourth thing آپ کو سب سے زیادہ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا weather سمجھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ کا موسم کونسا ہے سمجھ گئے ابھی تو آپ client تک ہی حد تک ہم چل رہے تھے event کو ہم نے سمجھا کہ یہ event ہو نا کہ event ہے اس کا نا پھر ہم نے skin tone client کی سمجھی skin nature client کی سمجھی feature اس کا سمجھا اب بات آ گئی آس پاس کی اب weather کیسا ہے ہمارے city یا country کا atmosphere کیا ہے ٹھیک ہے کیا warm weather ہے یا cold ہے ٹھیک تو آپ کو atmosphere کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے یا dry موسم ہو رہا ہے پھر آپ کو اپنا product decide کرنا ہے اب آپ کو skin کے حساب سے تو چلنا ہی چلنا ہے لیکن اب آپ کو atmosphere کبھی دھیان رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے dry skin کے لیے بہت super dry چیزیں use کر لیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ summers ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کو winter کا بھی دھیان رکھنا ہے اور اس کو moisturize کرنا ہے یہ سارے skin preparation ہم اپنی make up کی base کی class کے اندر start کرنے لگے ہیں اوکے جی تو day 1 کے آج کی class کے اندر آپ لوگ نے بہت ہی important topics کو understand کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو پہلے سے prepare رہنا ہوتا ہے تو آپ کو client کو آتے ہی اس کو آپ نے done کرنا ہوتا اور آپ نے اپنا کام start کرنا ہوتا ہے if you know these all important things ٹھیک ہے the second thing is ہو سکتا ہے کہ یہ پورا lecture کسی ویور کے لیے بہت زیادہ time wasting ہو یہ پوری ویڈیو کسی کے لیے بہت زیادہ time wasting ہو لیکن ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ اگر کوئی ایسا یہاں پر viewer ہے میرا subscriber ایسا ہے جو کہ اپنے make up field کو future کے لیے سوچتا ہے آگے لے کر کے professionally کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ lectures بہت important ہے وہ آج سے ہی اس lecture کو اپنے پاس note ڈاؤن کر لے اپنے notes prepare کر لے تاکہ in future whenever جب وہ کہ یہ course complete کر لیتا ہے certified ہو جاتا ہے اور اپنی field میں کام کرنے لگتا ہے تو اس کا یہ plan بھی ہو سکتا ہے اپنی classes start کرنے چاہیے اب میں کسی کو سکھانے جیسی ability رکھتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اتنے capable ہو جائیں گے تو یہ جو classes ہیں آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں اور in future آپ بھی کسی کو classes دینے جس سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اوکے جی آج کی class آپ لوگوں کے لیے بہت important رہی ہو کی چینل کو آپ نے subscribe کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے like کرنا ہے دوسری چیز comment section میں آپ نے اپنی presence کو بتانا ہے کہ آج کی class آپ نے لی ہے تاکہ certificate کے لیے آپ سب ready ہو سکے آپ سب کی جو attendance ہے وہ certificate کے لیے جو ہے وہ eligible ہو جائے کہ جی ہاں آپ نے سارے lectures لیے ہیں تو یہ day one lecture آپ لوگوں نے لیا ہے کہ نہیں لیا اسیس کے لیے آپ کو مجھے instagram پہ آ کر اپنی email send کرنی ہے اور اپنا number send کرنا ہے اپنا name send کرنا ہے تاکہ جب آپ کا یہ course complete ہو جائے تو پھر آپ کو pdf کے through certificate send کیا جائے through the makeup academy ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو like کرنا نہیں بھولئے گا اللہ حافظ